الحمدللہ علیہ السلام کی مقیبت کا مسیح بیان کیا جا رہا ہے لجب کی فضائے بسیط میں امام حسن مشتبہ کی شہادت کا وہ منظر جس منظر کو دیکھ کر سیدو شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی قرآن ہوئی تھے جس منظر کو دیکھ کر جناب زینب قبرہ سلام اللہ علیہہ بھی آغدیدہ ہوئی تھی میں مسائب کی چند سکھیں پڑھنے سے پہلے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں حیدر ٹی وی کا پھیلاؤ اس کی وسط بہت زیادہ ہے لوگ سمجھیں کہ ہمارے امام نے کیا اخوال بیان کرنا ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اگر تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عابد ہو جائے کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے خدا کے علاوہ سب سے بینیاد ہو جائے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ شخص عادل ہو جائے تو امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے چار چیزیں بتائی ہیں کہ کیسے کوئی عابد بنتا ہے کیسے کوئی عادل بنتا ہے کیسے کوئی ایک مسلمان بنتا ہے اور کس طرح کی انسان اللہ کی نظر میں عابد اور عبادت بزار بنتا ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی حرام کیوں ہی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے وہ عابد ہو جائے گا اگر کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے وہ مسلمان ہو جائے گا اگر کوئی شخص اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا اگر کوئی شخص جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے گا تو عادل ہو جائے گا اتنا عدل پسند امام جس نے عدالت الہی کو نافذ کیا اس حسن مشتبہ کی شہادت کا منظر کچھ عجب سا ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی شہادت کے چند فقرے ہم بارگاہ امیر المومنین میں بیان کر رہے ہیں یہ مولا کائنات سے دعا کرتے ہوئے کہ مولا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ کے غریب و نادار بے کس بے بس شیعہ ہیں ان سب کو اپنی چوکھٹ پر ایک دفعہ ضرور بلا ہے مولا آپ کو حسن مشتبہ کی اس شہادت کا واضحہ ہے کہ جب حسن مشتبہ کی میت جب حسن مشتبہ کا جنازہ گھر سے نہیں کلا تو سفید کفن میں گیا تھا لیکن جب یہی جنازہ گھر واپس آیا تو جناب زینب پہچان نہ سکی کہ میرے بھئیہ حسن کا جنازہ سفید کفن میں گیا ہے یہ خون کیا کرتہ کیسا ہے ہاں عزیزو آج کی تاریخ کربناک تاریخ ہے یہ وہ کربناک تاریخ ہے کہ کربلا بھی گریہ کنا ہے امام حسن مشتبہ کا وقت آخر ہے سیدو شہدہ اپنے بھائی کے سرحانے آتے ہیں وہ بھائی کے جو ایک بھائی سے اس طرح محبت کرتا ہے جس کی محبت بے مثال ہے حسن مشتبہ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آکے گر رہے ہیں سیدو شہدہ ان جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر اپنے بھائی کی اقربت پہ آنسو بہاتے ہیں اللہ اکبر حسن مشتبہ کی سالت کو دیکھ کر جب امام حسن تاب نہ لاسکے تو ایک فقرہ امام حسن نے اپنے بھائی کو دیکھ کر کہا کہا کہ بھائیہ حسن ابھی ہم یہاں پہ ہیں میرے لئے دبا بھی محیہ ہو جائے گی کھانے کی چیزیں بھی فرام کی جائے سکتی ہیں پانے کی چیزیں بھی موجود ہیں ہماری تشنگی کو گجھانے کا بھی انتظام ہے لیکن اے بھائیہ حسن کل سن ایک سکھ ہجری کی کربلا ہوگی ہر طرف بھوک و پیاس کا عالم ہوگا اے بھائیہ حسین جیسا دن آپ کا ہے ویسا دن کسی کا نہیں ہو سکتا ہاں بھائیہ حسین میں تو اس وقت نہیں رہوں گا لیکن میں اپنے فرزن قاسم کو آپ کے ہوانے کرتا ہوں جو میری جان اس سن اس رتو مدد کریں گے ہاں دیدان گرامی حسن مشتبہ کا جنازہ اٹھا آج اٹھائی سفر کی شب ہے کل اٹھائی سفر کا سورج طلوع ہوگا یہ سورج اٹھائی سفر کا طلوع نہیں ہو رہا ہے فاطمہ کے سر سے اس کے بابا کا سایہ اٹھ رہا ہے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ غشق عالم میں پڑی ہیں یہ کہتے ہوئے اے بابا آپ کے بعد کون پرسان حال ہے اے بابا آپ کے بعد کون میرے سر پر دست شفقت پھیرے گا میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے شہزادی یہ ابھی مدینہ ہے لوگ مدینے کے آکے ہو سکتا ہے سلمان آئے پرسا پیش کریں ہاں سلمان آکر پرسا پیش کریں گے اب حضر پرسا پیش کریں گے بلال حباشی پرسا پیش کریں گے لیکن شہزادی ذرا کربلا کے میدان میں آئیے مقتل کا اندھیرہ ہے چار سالہ آپ کی پوتی فاطمہ چار سالہ سکینہ مقتل کے اندھیرے کی طرف اے بابا آپ کی شہادت کے بعد مجھے تماشے مارے گئے میرے گوشوارے چھینے گئے مجھے کسی نے پرسا پیش کریں گیا